ازرات اگرامی میرے انتائی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو انسانی زندگی میں دو قسم کی حالتیں آتی ہیں کبھی حالات آدمی کی مرضی اس کی چاہت اس کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی حالات اس کی مرضی اس کے پروگرام اس کی چاہت کے خلاف ہوتے ہیں پسند اور مرضی کے مطابق حالات ہوں تو اسے خوشی کی حالت کہا جاتا ہے اور مرضی اور چاہت اور پسند کے خلاف ہوں تو انہیں غم کے حالات کہا جاتا ہے اور یہ دو حالتیں ہیں انہی دونوں حالتوں میں آدمی فسل جاتا ہے اور اعتدال پر باقی نہیں رہتا ہے خوشی کی انتہا میں بھی فسل جاتا ہے اور غم کی انتہا میں بھی فسل جاتا ہے اور دین اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کی ہر حالت میں خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت راحت کے حالات ہو یا بھیچینی کی حالات عزت کی صورتیں ہو یا زلت کی تنزل کی حالت ہو یا ترقی کی اپنے ماننے والوں کو یوں چلاتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے چلائی جاتی ہے تو شریعت متحرہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حالتوں کی احکامات بتائے ہیں اور ان میں رہنمائی فرمائی ہے کہ خوشی کی حالت ہو تو کیا کرنا ہے اور غم کی حالت ہو تو کیا کرنا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں اپنے عمل سے نمونہ پیش فرمایا ہے اور ایمان والے کے لیے دونوں ہی حالتیں خیر کی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر اسے خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں غم پہنچتا ہے سبر کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہے اب یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں کو کیسے گزارنا ہے ناگواری کی حالت آتی ہے غم کی حالات آتے ہیں بیچینی کے حالات آتے ہیں ان حالات میں یہ سبر کرتا ہے تو سبر کرنے پر اسے اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے ان اللہ ہمانس سابرین رب کہتا ہے سبر کرنے والوں کو میں خود مل جاتا ہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے والد کے انتقال ہوا مجھے بڑا غم ہوا بڑا صدمہ ہوا بڑی بیچینی ہوئی لوگوں نے آ کر مجھے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کسی کی بات سے مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی ایک بددو آیا اس نے ایک بات کہیں اور اس کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا بڑی تسلی ملی اس نے کہا عبداللہ تمہارے والد عباس تمہیں چھوڑ کر جہاں گئے ہیں وہ ان کے لئے تم سب سے بہتر ہیں تمہارے والد عباس تمہیں چھوڑ کر جہاں گئے ہیں وہ ان کے لئے تم سب سے بہتر ہیں اور تمہیں اپنے والد کے بدلے میں جو کچھ ملا ہے وہ تمہارے لئے والد سے بہتر ہیں کیا مطلب تمہارے والد عزرت عباس تمہیں چھوڑ کر اللہ کی ذات کے پاس گئے ہیں اور اللہ کی ذات ان کے لئے تم سب سے بہتر ہے اور تم نے والد کے انتقال پر صبر کیا ہے اور صبر کرنے پر فرما ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کو میں خود مل جاتا ہوں تمہیں والد کے بدلے میں اللہ کی ذات ملی ہے اور وہ تمہارے لئے والد سے بہتر ہے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کی بات سے اتنی تسلی نہیں ہوئی اتنا حوصلہ نہیں ہوا جتنا اس بددو کی بات سے مجھے حوصلہ اور تسلی ہوئی تو فرمایا غم اور ناغواری کے حالات میں یہ دیکھے کہ غم بھیجنے والا یہ صدمہ دینے والا وہ کیا چاہتا ہے اور اس حالت میں ناغواری اور بچینی کی حالت میں اس کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو اس کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس تکلیف کو بھی اپنے تعلق اپنی معیت اور درجات کی بلندی کے ذریعہ فرما دیتے ہیں صحیح روایات میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما ایک دن کے بخار پر ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک دن کے بخار پر ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی اعتبار سے جتنی بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے فرمایا اگر کوئی سی آدمی کو کانٹا بھی چوبتا ہے وہ کانٹا بھی اس کے گناہوں کی معافی کے ذریعہ بنتا ہے اگر کوئی آدمی کہیں کوئی چیز رکھ کر بھول گیا اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو پریشانی ہوئی اس پریشانی پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تو فرمایا تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ آفیہ اللہ سے آفیت مانگو تکلیف نہ مانگو لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کو سبر کے ساتھ گزارو بیماری آ جائے تو بھی اس کو سبر کے ساتھ گزارو حاجیم داداللہ مہاجر مقی رحمہ اللہ اپنی مجلس میں فرما رہے تھے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی مجلس میں ایک آدمی آگے حضرت میں بیمار ہوں میرے لئے صحت کی دعا فرما دیں حاضرین احران ہوئے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے بیماری نعمت ہے ابھی کیا کریں گے تو حاجیم داداللہ مہاجر مقی فرمانے لگے یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے صحت بھی تیری نعمت ہے ان کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں اس لیے کہ یہ نعمت ہم پر داشت نہیں کر سکتے بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر دیں تو فرمایا ناغواری کے حالات میں یہ دیکھے کہ وہ غم اور صدمہ دینے والا کیا چاہتا ہے اس کے حکم کو پورا کرتا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں اور فرمایا آخرت میں اتنے زبردست نعمات ملیں گے کہ لوگ صبر کا جب بدلہ دیکھیں گے حدیث شریح میں آتا ہے وہ تمنا کریں گے یا لیتر جلودنا قریضت بالمقاریز کاش دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیئے گئے ہوتے اور آج ہمیں اتنا درجہ ملتا اتنی بلندیاں ملتی ہیں خود حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے حالات آئے صدمے کے حالات آئے اور امت کو نمونہ ملا خوشی کی حالت آئی تو خوشی میں نمونہ ملا غم کے حالات آئے تو غم کی حالت میں نمونہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہوا کم عمری میں اور حکماء کہتے ہیں اولاد ایسا پھالہ ہے جو جتنا کچھا ہوتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے جتنی کم عمری ہوتی ہے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اب بیٹا بیٹا ہے خواہ وہ پیغمبر کہو یا کسی کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے کا انتقال ہوا انتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو سورج بھی غم میں شریک ہوتا ہے اس لئے اس کو گرہن ہوتا ہے یہ بات زمانہ جاہلیت سے ان کے ذہنوں میں تھی اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے کا ادھر انتقال ہوا ادھر سورج گرہن ہو گیا لوگ کہنے لگے سورج بھی اس غم میں شریک ہو گیا اس بڑے حادثے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس رس میں بد کی تردید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہا شمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینک سفان لیموت احد ولا لحیاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں کسی کی موت اور زندگی سے ان پر اثر نہیں پڑتا جب ایسا ہو جائے تو تم نماز کی طرف دوڑو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاح فرمائی دوسرا آپ نے اس غم کی گھڑی میں امت کو رہنمائی فرمانی تھی کہ کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے ظاہر ہے دین اسلام فطرت کے تقاضوں پر پابندی نہیں لگاتا بلکہ فطرتی ضرورتوں کو اچھی اور پاکیزہ انداز میں حسین انداز میں پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے ظاہر ہے کہ اولاد کے انتقال پر غم اور صدمہ یہ ایک فطرتی جذبہ ہے جدائی کا غم یہ ایک فطرتی جذبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی آنکھوں میں آنسو ہے اسلام کی تعلیم نہیں نہیں تھی صحابہ نے یہ سمجھا شاید آنسووں کا آنا بھی صبر کے خلاف ہے عرض کرنا لگے وانتا یا رسول اللہ ضرور آپ بھی روتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہے یہ صبر کے خلاف نہیں ہے صبر کے خلاف تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکوہ شکایت کرے سینہ کو بھی کرے چہرے کو پیٹے یہ صبر کے خلاف ہے یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حدود سمجھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آسو بیریں لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے رب راضی ہوگا ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں دل بھی غمگین ہے لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے رب راضی ہوگا اس لیے کہ بیٹا بے شک معبوب لیکن بیٹے کی نعمت دینے والا رب اس سے زیادہ معبوب والدین کی شفقتیں اور والدین بے شک معبوب لیکن والدین کی شفقتیں اور پدری محبت اور مادری محبت دینے والا رب اس سے زیادہ معبوب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی فرمائی کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ رب العزت کی ذات کا شکوہ ہو یا بے سبری کا مظاہرہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آیا ان کی حالت نازک ہوئی انہوں نے قاسد بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے ابباجان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیائیں تو میرے بیٹے کی زندگی بڑھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاسد کو اپنی بیٹے کی طرف پیغام دے کر پھیجا اور وہ پیغام صرف زینب کی طرف نہیں بلکہ امت کے ساری بیٹیوں کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جاؤ جا کر میری بیٹی زینب کو کہہ دو جو لیلے وہ بھی اللہ کی ملکیت جو لیلے وہ بھی ہم سارے کے سارے ہماری اولادیں ہمارے والدین یہ کس کی ملکیت ہیں اللہ کی ملکیت ہیں اور شاہ علی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انسان کو حقی انتفاع حاصل ہے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے حقیقی ملکیت ہر چیز پر کس کی ہے یہ جو ملکیت ہے یہ تو چھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ چھگڑے نہ ہوں ورنہ حقیقی ملکیت ہمارے جسم و جان پر بھی کس کی ہے خودکشی کرنا کیوں حرام ہے اور اس کو کیوں عذاب ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ زندگی تھی تیری نہیں تجھے تو صرف نفع اٹھانے کاک دیا تھا تجھے ختم کرنے کی اجازت کس نے دی تھی تو فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں کس کی ملکیت ہیں اللہ کی ملکیت ہیں اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں لیکن پھر بھی یہ اس کا کرم ہے ملکیت بھی اسی کی اور پھر ہم اس کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو کرز حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں منظل لذی یکرز اللہ اپنی چیز پر آپ نہیں آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور پھر واپس اس سے کہیں کہ مجھے یہ چیز کرز حسنہ دے وہ کہہ گئے یہ چیز ہی آپ کی ہے کرز حسنہ کا کیا مطلب ہے اپنی چیز کا تو کرز نہیں ہوتا اللہ رب العزت دے کر فرما رہے ہیں منظل لذی یکرز اللہ کرز حسنہ کون ہے جو اللہ کو کرزے جیسے آپ چھوٹے بچے کو کوئی چیز سویٹ کوئی چیز دے دیتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں کہ بیٹا دے دو حالانکہ آپ ہی نے تو دی ہے لیکن پھر جب وہ دے دیتا ہے تو آپ خوش ہو کر اسے اور دے دیتے ہیں پھر آپ تو بہت اچھے ہو ہاں آپ نے یہ دے دی آپ یہ اس کے بدلے میں اور لو تو اللہ رب العزت کی ملکیت ہے آپ نے فرمایا بیٹی زینب کو جا کر کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَزَ جُو لِلے وہ بھی اللہ کی ملکیت وَلَهُ مَا آتَ جُو دے دے وہ بھی اسی کے ملکیت ہر چیز کا اللہ کیاں وقت مقرر ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ تو سبر کر اور سواب کی امید رکھ میرے آنے سے تیرے بیٹے کی زندگی نہیں بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر موقع پر نمونہ دیا غم کے حالات میں بھی کہ ہر فرد یہ دیکھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اس کو کیسے رازی کرنا ہے دوسری حالت ہوتی ہے خوشی کی حالت ہوتی ہے مرضی کے حالات ہوتی ہیں پسند کے حالات ہوتی ہیں یہ حالت بھی بڑی نازک ہوتی ہے میں نے عارض کیا کہ غم سے نڈھال ہو کر بھی آدمی فسل جاتا ہے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے جزا فضل شروع کر دیتا ہے شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے ناشکری شروع کر دیتا ہے حالانکہ سوچا جائے غور کیا جائے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دیئیں کبھی ناغواری کے حالات آگئے ہیں تو آدمی ناشکری اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے حضر لکمان حکیم نے اپنے غلام کو خربوزہ کاٹ کر دیا ایک ڈلی کاٹ کر دی اس نے کھائی بڑے مزے سے پھر دوسری بڑے مزے سے کھائی پھر تیسری دی بڑے مزے سے کھائی ایسے مزے سے کھا رہا تھا ہے جیسے اس سے شیری اور اس سے بہترین خربوزہ کبھی اس نے کھائی نہیں آخری ڈلی انہوں نے خود کھائی تو اتنا کڑوا بدزائقہ کہ انہوں نے تھوک دی اور کہا غلام سے خادم سے تو انہیں سارا خربوزہ کھا لیا اور ایسے مزے سے جیسے اس سے بہترین کبھی تو انہیں کھائی نہیں نہ تو انہیں تھوکا نہ تو انہیں شکایت کی نہ تیرے تیور بدلے نہ تو انہیں مو بنایا یہ تو انہیں ایسے کیا کیوں کیوں میں اسے کیا اس نے بڑا عجیب جواب دیا کہا اس نے مجھے شرم آئی کہ جن ہاتھوں سے کتنے میٹھے خربوزے کھائیں ہیں آج ایک کڑوا آگیا تو شکایت کرنے لگ جاؤں جن ہاتھوں سے کتنے میٹھے خربوزے ملے اور اتنی نعمتیں ملی ہیں آج ایک کڑوا آگیا تو شکایت کرنے لگ جاؤں تو جس راب نے اتنی نعمتیں دی ہیں آپ غور فرمائیں آنکھ کا نور ہے ہاں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے زبان کی گویائی ہے کانوں کی شنوائی ہے دماغ کی یہ سوچیں ہیں دل کی یہ دھڑکنیں ہیں ہاتھ اور پاؤں کی یہ حرکت ہے زمین کا یہ فرش ہے آسمان کا یہ چھت ہے رات کی یہ سناٹیں ہیں دن کی یہ اجالیں ہیں موسموں کا بدلنا ہے دریاؤں کا چلنا ہے چشموں کا پھوٹنا ہے پھولوں کی خوشبو ہے پھلوں کی ذائقیں ہیں جس راب نے اتنی نعمتیں دیئے ہیں اور انگنت نعمتیں دے کر بھی اس نے دروازے بند باپ بھی بیٹے کو دے دیتا ہے نا کہتا ہے بس ہاں پھر نہیں مانگنا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو میں نے کوئی ٹھیکا تو نہیں اٹھایا ہوا ماں جیسی شفیق ہستی بھی دو دفعہ مانگیں تین دفعہ مانگیں پھر کہے بس کرو نا پیچھے ہی پڑ گئے ہو لیکن رب کہتا ہے سب کچھ دے کر بھی انگنت اور لا تعداد نعمتیں دے کر بھی کہتا ہے تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا تو اس کے شکوہ شکایت شروع کرتے ہیں ذرا سی ناغواری کے حالات اور میں نے عارض کیا اس میں بھی تیرا فائدہ ہے اس میں بھی اللہ نے تیرے لیے رحمتیں رکھیے تیرے گناہوں کی معافی رکھیے درجات کی بلندی رکھیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اپنے ہاں اونچا مرتبہ مقرر کر لیتے ہیں لیکن اپنے عامال کے زور سے اس درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی تقلیب پھیج دیتے ہیں اس تقلیب پر پھر اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے اللہ اس درجے تک پہنچا دے اور بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس میں کیا حکمت ہے اور اللہ رب العزت نے یہ میری طرف کیوں پھیجا ہے اسے تو ناغواری ہوتی ہے لیکن فرما ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اگر خوشی کی حالت آتی ہے مرضی کے حالات آتے ہیں ان خوشی کی حالت میں اور مرضی کے حالات میں آدمی اللہ کو شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت نے فرما لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ شکر کروگے تمہیں ضرور بزرور تاقید کے ساتھ فرما ضرور بزرور نعمت کو بڑھا دوں گا شکر گزاری کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا مانگنے والا آپ کے پاس اس وقت ایک ہی خجور تھی آپ نے وہ خجور اسے دے دی مانگنے والے بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں ہمارے دوست کہنے لے ایک آدمی مجھ سے مانگا میں نے اس کو پانچ روپے دیئے اس نے جیب سے نکال کر مجھے دس روپے دیئے کہنے کا یہ لے لو میری طرف سے یہ کوئی پانچ روپے دینے کا زمانہ ہے فرمایا اس نے ایک خجور آپ نے دی ہاتھ میں لے کر کہنے لگا اللہ کتنے بڑے رسول اور صرف ایک خجور اور بڑا بڑا تو یہ چھوڑ کر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سائل آیا آپ نے وہی خجور اٹھا کر اسے دے دی ہاتھ میں لیتی کہنے لگا سبحان اللہ زہے قسمت میں کتنے مقدر والا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مجھے خجور نصیب ہو گئی ہے اور اللہ کا شکر کرنے لگا تعریف کرنے لگا فرمایا ٹھہرو ٹھہرو آپ حجرہ مبارکہ پہ تشریف لے گئے گھر میں تھوڑا سونا رکھا ہوا تھا آپ نے لاکر اسے دے دیا فرمایا یہ تیرے شکر کے بدلے میں یہ تیرے شکر کے بدلے میں تو شکر گزاری پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں اس میں برکت نصیب فرماتے ہیں اور شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دینے والے نے دی ہے بنانے والے نے بنائی ہے اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں مال کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ مال اس کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گناہ پر استعمال نہ کرے آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ آنکھ غلط نہ دیکھے زبان کی نعمت کا شکر یہ ہے زبان غلط نہ بولے کان کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ کان غلط استعمال نہ ہوں غلط آوازیں نہ سنیں پاؤں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ غلط رخ کی طرف چل کر نہ جائے ہاتھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ غلط طرف نہ بڑھے جو نعمت دینے والے نے جس مقصد کے لیے دی ہے اسی میں استعمال کرنا یہ شکر ہے اور اس کے خلاف استعمال کرنا یہ ظلم ہے ظلم کی تعریف جو کی ہے علماء نے وضو الشیفی غیر محلی کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر استعمال کرنا یہ ظلم ہے ہاں چشمہ ہے آنک پر لگانے کے لیے کوئی اس کو پندلی پر لگا دے یہ ظلم ہے ٹوپی ہے سر پر پہننے کے لیے کوئی اس کو پاؤں پر پہن لے تو یہ ظلم ہے تو جو نعمت اللہ نے دی ہے جس مقصد کے لیے اسی کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے اور پھر اس پر اللہ رب العزت نعمت کو بڑھا دیتے ہیں جیسے غم کی حالت میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمونہ دیا خوشی کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمونہ دیا فتح مکہ کا موقع مسلمانوں کی تاریخ میں خوشی کا سب سے بڑا موقع تھا جس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر کی گلیوں میں کل بلال کے پاؤں میں رسی ڈال کر کسیٹا گیا تھا جہاں زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھی جہاں سمیہ کو دولخت کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس شہر میں تشریف لے جارے ہیں نہ کوئی جشن ہے نہ کوئی خرافات ہے آپ اونٹنی پر سوار ہیں سر مبارک آجزی سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ پالان کی اگلی لگڑی سے لگ رہا ہے اور زبان پر سور فتح کی آیات ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا میرے معبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیت اللہ کو بطل سے پاک کر کے آٹھ رکت نماز صلات الفتح دعا فرمائیں اور امت کو یہ نمونہ دیا کہ خوشی آ جائے ہاں ہمیں تو خوشی کا موقع آتا ہے کوئی شادی بھی آ گیا اور خوشی کا موقع آ گیا فرض نمازی بھی چلی جاتی ہے نمازی آدمی کی ہاں تحجد پڑھنے والے کی اجی آج تو مہمان آئے ہوئی ہیں اجی بیٹے کا ولیمہ تھا جماعت چلی گئی نماز چلی گئی تلاوت چلی گئی خوشی کے موقع پر بھول جاتے ہیں سب کچھ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرو عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے عام دنوں میں پانچ نمازیں اور عید کے دن چھے نمازیں ایک نماز زیادہ پڑھنی پڑتی ہے اور یہ بات سمجھائی گئی کہ خوشی کے موقع پر پہلے سے زیادہ اللہ کو اس لیے کہ مسلمان کی حقیقی خوشی اس دن ہے جس دن اس کا رب اس سے راضی ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن کسی نے دیکھا کہ خوشک روٹی کھا رہے ہیں کہا میر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ خوشک روٹی کھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے دوست مسلمان کی عید تو اس دن ہے جس دن اس کے گناہ معاف ہو جائے اور رب راضی ہو جائے جس دن اس کے گناہ معاف ہو جائے اور رب راضی ہو جائے اگر رب راضی ہو گیا تو پھر تو ہر دن عید کا دن ہے اور رب راضی نہ ہوا تو پھر تو عیدیں بھی کیا عیدیں ہیں پھر تو کوئی عید نہیں ہے تو فرمایا کہ ہر موقع پر خوشی جب بھی اللہ رب العزت دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے فرمایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا لکمہ مو تک لے جاؤ حلق سے نیچے اتر گیا تو فرمایا اس پر الحمدللہ کو کسی نعمت کے ملنے پر جس نے الحمدللہ کا فقد ابلغا فی السنا اس نے تعریف کا حق ادا کر دی ہر نعمت کے پانی کا گھونٹ بھی ہو الحمدللہ کو اور ہمیں کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ایسی دے رکھی ہیں کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا کہ اس پر اللہ کو شکر ادا کرے بڑی بڑی نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں لیکن کبھی خیال بھی نہیں آیا آپ سوچیں غور کریں یہ زبان کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت پورے جسم پر بڑھاپا آتا ہے لیکن زبان پر بڑھاپا آپ تین گھنٹے بوٹ لیں آپ کا دل دماغ تھکے گا لیکن زبان آدمی بڑھا ہوتا ہے آنکھ پر چشمہ لگانا پڑتا ہے کانوں میں مشین فٹ کرنی پڑتی ہے آسحاب کمزور ہوتے ہیں دل دماغ کمزور لیکن زبان نہیں کمزور جتنا بڑھا زبان اتنی تھی ہے جوانوں سے بھی زیادہ تھی ہے اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے فرمایا میری اس نعمت کو صرف ذائقوں کے چکھنے کے لیے استعمال نہ کیا کر میری یاد میں بھی استعمال کیا اس کو جھوٹ میں غیبت میں چگلی میں گالی گلوچ میں الزام تراشی میں فساد برپاپ کرنے میں استعمال نہ کر اس کو میرے ذکر میں میری تلاوت میں میرے قرآن کی تلاوت میں دوسروں کو بھلائی کے مشورے میں صلح کرانے میں جوڑ پیدا کرنے میں میری ذکر میں استعمال کر اس میری اس عظیم نعمت کو میری نافرمانی میں استعمال کر کے ناپاک آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ آنکھ کی روشنی نہ ہوتی آسمان کی بلندیاں نہ دیکھ سکتے زمین کی وسطیں نہ دیکھ سکتے چمکتے ہوئے ستارے نہ دیکھ سکتے سورج کی کرنے نہ دیکھ سکتے لیلہاتِ کھیت نہ دیکھ سکتے بیتِ دریاء نہ دیکھ سکتے والدین کے چہروں کی زیارت نہ کر سکتے اولاد کے معصوم چہرے نہ دیکھ سکتے بہت اللہ کو نہ دیکھ سکتے گمبدِ خضرہ کو نہ دیکھ سکتے قرآن مجید کے حروف نہ دیکھ سکتے ساری کائنات ہمارے لئے اندھیر ہو جاتے اب یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے فرمائے اس کو غلط استعمال کر کے ہاں میری ناشکری نہ کر اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کر تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر فرمائے اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ کے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کھانے کے بعد دعا پڑو الحمدللہ اللہ اللہ اتامنا وسکانا وَجْعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھانے کو دیا پینے کو دیا اس سے بڑھ کر یہ کہ ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے مسلمان بنایا آدمی رات کو سو جاتے اور قرآن کیا کہتے ہیں اللہ يتوفل انفس شین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ موت کے وقت روئے قبض ہوتی ہیں اور جن کے بھی موت نہیں آئی نیند میں روئے قبض ہوتی ہیں فرق یہ ہے کہ موت پر مستقل قبض ہو جاتی ہے اور نیند میں عارضی پھر لوٹ آتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد کیا دعا تعلیم دی الحمدللہ اللہ احیانا بادما اماتنا ویلے النشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی دی یہ ایک عارضی موت تھی اس کے بعد اللہ نے زندگی دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر نعمت اللہ نے اہدہ دیا ہے منصب دیا ہے صحت دیا ہے گھر دیا ہے اولاد دیا ہے ہاں ان ساری دین پر چلنے کی توفیق دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی طویل نماز ادا فرماتے ہیں پنڈلیاں ورم کھا گئیں پاؤں سوج گئے حضرات صحابہ کرام عارض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں آپ کے گناہ ہی کوئی نہیں اور اگر ہوتے بھی اللہ نے کیا فرمایا میرے معبوب آپ معصوم ہیں آپ کے گناہ ہی نہیں اگر بالفرض ہوتے بھی تو میں معافی کا پیشگی اعلان کر رہا ہوں میرے معبوب آپ تو معصوم ہیں پھر آپ اتنی مشکت کیوں کہ پنڈلیاں ورم کھا جائیں پاؤں سوج جائیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے جان نصارو میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے عبداللہ کے یتیم کو اٹھا کر نبیوں کے امام بنا دیا میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے عبداللہ کے یتیم کو اٹھا کر نبیوں کے امام بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کا شکر ادا کرنے اور امت کو بھی آپ نے یہی تعلیم دی اور فرمایا شکر کا طریقہ یہ ہے شکر کی کیفیت جب پیدا ہوگی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے دیکھو کہ چلو اللہ نے بڑا گھر نہیں دیا تو چھوٹا تو دے رکھے چلو چھوٹا بھی نہیں دیا تو کراہ پر تو رہ رہے ہیں اللہ نے اس کی صلاحیت دیئے ورنہ کتنے تو فٹ پاتھوں پر خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں چلو اللہ نے مال نہیں دیا تو صحت تو دے رکھیے کتنے بچارے عرب بیتی ایسے ہیں کہ آدھی روٹی نہیں عظم کر سکتے ہاں اور ما شاء اللہ ایک مزدور ہے جتنی روٹی مرضی کھائے تھوک کے حساب سے حضرت تھانیرہ میں لکھا کہ کسان کھیت میں کام کر رہا ہے دوپیر ہو گئی گھر سے کھانا آیا روٹیوں کا بہت بڑا ٹوکرا اور جو لسی کے ایک مٹکہ اس نے چار بڑے بڑے روٹ کھائے اور اوپر سے لسی پی کسی نے کہا یہ تو غلط کیا ہے تم نے لسی تو اوپر سے پینے چاہیے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں چار روٹ اوپر سے اور کھانی کا دریمیان میں کر لیتے ہاں اب یہ ایسی نعمتیں میں نے آرج کیا کبھی توجہ بھی نہیں ہوئی ایک بہت بڑا دنیا کا مالدار آدمی آنکھوں کی یہ پلکیں یہ وائپر جو اللہ نے رکھے ہیں کتنی دفعہ یہ خود بخود ہاں بند ہوتے اور کھلتے ہیں کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا اس کے یہ مسئلز ڈیمیج ہو گئے اور یہ پلکیں آنکھ کی نظر ٹھیک لیکن پلکیں نیچے لٹک گئیں کوئی سی چیز سے چمٹا کر اس نے آنکھیں اوپر کی اس سے پوچھا گیا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اس نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ میری پلکوں کا نظام ٹھیک ہو جائے میری ساری دولت خرچ ہو جائے پلکوں کا نظام کبھی ہمیں خیال بھی آیا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ خودکار نظام چل رہا ہے زبان میں ذائقوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت کہ آپ نے سالن کا روٹی کا لگمہ سالن سے لگا کر زبان پہ رکھا نہ کوئی بٹن آن کیا نہ کوئی پلک لگایا اس کمپیوٹر نے آپ کو ایک سیکنڈ میں بتا دیا روٹی تازی ہے باسی ہے گرم ہے تھنڈی ہے تنور کی ہے تبے کی ہے گوش موٹا ہے چھوٹا ہے دھنیا پیسا ہوا ہے ثابت ہے سکی میں پکا ہے تیل میں پکا ہے ادرک ہے نہیں ہے نعمت کم ہے درجلوں چیزیں بتا دی اب یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے لاہور میں ایک آدمی ملا کہنے لگا میں بیمار ہوا زبان سے ذائقوں کو محسوس کرنے کی صلیت ختم ہو جو چیز کھاتا ہوں جیسے خاص کھا رہا کچھ پتہ نہیں ہے آپ سوچیں غور فرمائیں یہ اللہ نے کتنی انگنت نعمتیں دے رکھی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بخاری کی رویت ہے کہ آدمی صبح و صویرے اٹھتا ہے اس کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑیں ہر جوڑ کی طرف سے آدمی پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے حضرات صحابہ کرام نے عزقی حضور تین سو ساٹھ صدقہ روزانہ کون دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے برائی سے منع کر دینا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے ان چیزوں کا مجموعہ تین سو ساٹھ ہو جاتا ہے گویا بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کیا یا فجر میں دو رکتیں اس نے پڑھ لیں تو گویا بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں پر تو اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ شکر کی قفیت جب پیدا ہوگی کہ دین کے معاملے میں دیکھے اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں دیکھے اپنے سے نیچے والے کو شیخ صادی رحم اللہ فرماتے ہیں گرمی کی دوپیر میں میں دمشق شہر میں چل رہا تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا گرمی کا موسم تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا مجھے جوتا میسر نہیں تھا میں نے سوچا میرے دل میں خیال آیا ناشکری کا کہ صادی تیری بھی کیا زندگی ہے گرمی کی دوپیر ہے اور تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے فرمایا آگے گیا مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے اللہ کا شکر دا کیا یا اللہ تو انہیں جوتا نہیں دیا تو پاؤں تو دے رکھیں کتنے ایسے ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں دین دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ تشریف لے جارہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آنکھوں سے نابینہ کانوں سے بہرا زبان سے گھنگا ہاتھ اور پون شل جسم کی اوپر کوڑ کی بیماری ساتھیوں سے کہا اس پر کوئی اللہ کی نعمت نظر آتی ہے ان کا حضرت اس پر کون سی نعمت ہے زندہ لاش ہے نہ زبان ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ ہاتھ پاؤں ہے نہ جلد ہے یہ تو ایک زندہ لاش ہے فرمایا پشاب سہولت سے کر لیتا ہے یا نہیں کہا پشاب تو سہولت سے کر لیتا ہے کہا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ان نعمتوں کو سوچیں رات کو بستر لیٹے تو سوچیں اللہ نے یہ بستر دیا ہے آسانی سے لیٹ سکتا ہوں کتنے بچارے مریض ایسے ہیں کہ لیٹ بھی نہیں سکتے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی اللہ نے گھر دے رکھا ہے اولاد دے رکھی ہے اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ تو اس کے سامنے سر جھکائے اللہ اکبر کی آواز سن کر ہیالالسلاہ ہیالالفلا کی آواز سن کر تیری چلتی ہوئی گاڑی رک جائے تیرا چلتا ہوا کلم رک جائے اور تو اس کے گھر کی طرف چلا جائے غور کر اس نے تجھے دن میں پانچ دفعہ بلائے تو اپنے ملازم کو ایک دفعہ آواز دے وہ چپ کر کے دیکھتا رہے ہاں ہاں کچھ نہ کرے دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچمی دفعہ پانچ دفعہ کے بعد تو کہے گا نکل جائے یہاں سے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں نے تجھے پانچ دفعہ بلائے تو نے آگے مجھے جواب نہیں دیا تو میرے پاس رہنے کی قابل نہیں اور اس رب نے قرآن کے ورکوں پر اپنی اس بندگی کی طرف تجھے سات سو سے زائد دفعہ پلائے پانچ دفعہ اس کے منادی نے تجھے آواز دی ہے جس نے اتنی انگنت نعمتیں دیں جس کی نعمتوں کے سمندر میں تو غوتیں کھا رہے ہیں اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا تو اس کے گھر میں حاضری دے تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر قدم پر خوشی ہو تو اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دیں اور فرما شکر کرو گے تاقید کے ساتھ فرمایا اللہ عزید انہ کو میں تمہیں نعمتیں بڑھا دوں گا بڑھاتا چلے جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اسی نعمت میں اللہ اضافہ فرمائے مال کی نعمت کو شکر ادا کرو اللہ مال کو بڑھائیں گے جان کی نعمت کو شکر ادا کر اللہ اس کو بڑھائیں گے ہاں اللہ نے عقل دی ہے علم دی ہے کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہو کسی کے کام آ جاتے ہو اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے طاقت دی ہے کسی کمزور کے کام آ جاتے ہو اس کی خدمت کرتے ہو اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے جس نعمت کو شکر ادا کیا جائے اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں اور اگر نادواری کے حالات ہوں تو فرمایا پھر اس میں صبر کرو ان حالات کے بھیجنے والا جو چاہتا ہے اس کو دیکھو تو پھر اللہ رب العزت کی میت اللہ کا ساتھوں میں نصیب ہو جائے گا تمہیں خود رب ذلجلال مل جائیں گے دونوں حالتوں میں تمہارے درجے بلند ہوں گے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے میں آخر میں مشکور ہوں عزیز محترم حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دامد برکاتم کا جنہوں نے آپ کی زیارت ملقات اور آپ سے مخاطب ہونے کا موقع تعافرمایا ماخر الدعوان الحمدللہ